اس وقت میں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے ملوی بچے محمد صور کی بازیابی کے لئے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں بلوکستان سے چاہوں پر موکود ہوں مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنمہ ہے وہ اس وقت اس احتجاج دنے سے خطاب کر رہے ہیں کمیرے میں سے ذرا گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا زوم کریں اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بڑی تعداد میں جو سیاسی کارکن ہے وہ یہاں پر موجود ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مغوی بچے محمد مصور کو بازیاب کرایا جائے تین روز قبل کوئشنہ کے علاقے ملتاری محلے سے نامالو ملزمان آئے انہوں نے سکول کے وین سے اس بچے کو اتارا اور اغوا کر کے لے گئے اس وقت بھی یہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر قبائلی رنمہ ہے سیاسی یہاں پر قائدین ہے اس کے علاوہ تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مغوی بچے کو بازیاب کرایا جائے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بچے کو بازیاب نہیں کرایا گیا تو یہ اپنی جو احتجاج ہے اس میں شدت لائیں گے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں احتجاج کا سلسلہ جو نے جاری ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پورے بلوچستان میں احتجاج 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 نہ صرف یہاں پر قویٹہ میں ہے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز قویٹہ کراچی شہرہ قویٹہ اسلامباد شہرہ قویٹہ سندھ شہرہ آئے روز لوگ بند کرتے ہیں کئی گھنٹوں تک لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے خواتین بچے بزرگ اور مریض ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے یہ تو خیر اپنی جگہ ہے اچھا بات یہ ہے کہ کیا گزور ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے یہ جو بند کیا ہے روڈ بند کیا ہے یا حکومت الوقت کا ہے ابھی بھی یہاں پر ہم نے کوئی ذمہ دار نہیں دیکھا ہے صرف اس وی لیول اس وی لیول کے جو بلیس افسران ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں تسلیح دیتے ہیں کہ مقوی بچے کو ہم بازیاب کرائیں گے لیکن ابھی تک کوئی پروگرس نہیں ہو سکا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ سارے سرابہ احتجاج ہیں انیس نومبر کو پیٹر شہر میں آج انہوں نے تاجر برادری سیاسی جماعتوں کے رینما ساتھ ہی جو قبائلی رینما ہیں انیس نومبر کو پیٹر شہر میں شٹڈاون ہرتال کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل اسی مقام پر اس وقت کو احتجاج کے سلسلہ جاری ہے ہم نے بات کی ابھی تک یہ نہیں بتا رہے کہ کس وقت تک اس احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا البتہ ان کا کہنا ہے کہ کل یہ اپنی احتجاج میں شرد لائیں گے مزید جو سیاسی کے لاجے ہیں ان کے رینما کو یہاں پر موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ کل وہ اپنے کارپنوں کو نکالیں گے احتجاج میں شرد لائیں گے بڑی دادا کہ کل یہ تک نہیں جاری ہے کہ جو سیاسی کارپنوں نے وہ یہاں بہترہ بلوچستان سبی چھوک سرینہ چھوک یہاں پر موجود ان کا کہنا ہے کہ اگر بچے کو بازیام نہیں کرایا گیا تو وہ اس احتجاج کا سلسلہ ہے اس کو بسکتی کہ احتجاج صرف یہاں سرینہ چھوک تک یہ بلوچستان ایسا بلوچستان نہیں ہوگا بلکہ یہ پورے صبح میں جو احتجاج کے سلسلہ ہے وہ پھیل جائے گا اس وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں رات ہے سردی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے احتجاج کے سلسلہ جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ بچے کو ہر صورت میں بازیاب ہونا چاہیے بچہ بازیاب نہیں ہوا تو یہ اپنی احتجاج میں شدت